بھارتی یہ جنتہ پارٹی وادی کشمیر میں سب سے مضبوط ترین سیاسی جماعت ہیں آج کشمیر کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں بی جے پی کا تنظیمی نیٹورک ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ایکٹی ورکرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں وادی کشمیر سے ہماری ممبرشپ ہے دیکھئے کبھی کبھی کوالیشن بنتا ہے پورے ملک میں بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں بیہار ہے مہاراشترا ہے تامیل آڈو ہے آندھرہ پردیش ہے جہاں بی جے پی کوالیشن میں الیکشن لڑتی ہے اگر کشمیر میں بھی کسی جماعت سے یا کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ بی جے پی کا کوالیشن ہوتا ہے یا بی جے پی کسی کی سپورٹ میں آتی ہے تو یقیناً آپ دیکھیں گے اس کی جیت ہوگی بھاری برف بھاری کے چلتے وادی کشمیر کو رجوری پنچ سے جوڑنے والا مغل روڈ پورے طریقے سے بند ہو چکا ہے پیر کی گلی سے لے کے بفلیاس تک سرنکوٹ تک اور پیر کی گلی سے شپیان تک بھاری برف بھاری ہوئی ہے راستے بند ہیں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے یہاں سے کمپین کے لیے وادی کشمیر سے رجوری پنچ جانا مشکل ہے رجوری پنچ سے انینتنا کلگام شپیان میں کمپین کے لیے آنا مشکل ہے بھاری برف بھاری کے چلتے لوگ اپنے گھروں سے سلک تک نہیں جا سکتے تو لوگ ووٹ کیسے دیں گی اس لیے الیکشن کمیشن نے بھیس رہ لیا ہے یہ کوئی بی جے پی نے برف نہیں گی رہی ہے اس لیے یہ الزام تراشی کرنا کے اس کے لیے بی جے پی کا سوروار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے خود محترم عمر عبداللہ صاحب رجوری پنچ نہیں جا سکے آج محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب رجوری پہنچے تو جمع سے ان کو ہوای جہاز کا سفر کرنا